انعیشت انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ عز و جل بی اہل بیت خیرن ادخل علیہم الرفق رواہ احمد انعیشت آشر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہا قالت کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی عز و جل بی اہل بیت کسی گھر والوں کے ساتھ بیت گھر کو کہتے ہیں اور اہل بیت گھر والے کسی گھرانے کے ساتھ خیرن بھلائی کا یعنی جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی گھر پہ یا کسی گھرانے پہ بھلائی ہو ادخلہ داخل کر دیتا ہے الیہم ان پر الرفقہ نرمی سیدہ آشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی کسی خاندان کے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں یعنی اس گھرانے کے اندر جو چیز پرویل کرتی ہے جو اس گھرانے کا ایک عام اصول ہے یا اس گھر کے افراد کے آپس کے تعلقات نرمی پر مبنی ہیں تو وہاں خیر ہی خیر ہے برکت ہی برکت ہے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں گویا ان کے لیے بھلائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں حدیث کی راویہ آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو کہ خود اپنی زندگی میں اپنے گھرانے میں والد کے گھر بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی نرمی اور شفقت کو دیکھتی رہی اور پھر آپ کے اپنے اخلاق اور مزاج کے اندر بھی وہ نظر آتی ہے کون تھی حضرت آئشہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی ان کا جو نصب بیان کیا جاتا ہے ام المؤمنین سید عائشہ بنت ابی بکر صدیق قریشیہ تیمیہ مکیہ ان کو ام المؤمنین کہا جاتا ہے نام عائشہ ہے ابو بکر کی بیٹی ہے قریشیہ ہے یعنی خاندان قریش سے تعلق رکھتی ہے تیمیہ ہے ان کے قبیلہ تیم کی طرف ان کی نسبت ہے اور مکیہ ہے کیونکہ مکہ میں پیدا ہوئیں والد اور والدہ دونوں ہی صحابی تھے دادا کو بھی یہ سعادت نصیب ہوئی حضرت فاطمہ سے آٹھ سال چھوٹی تھی مکہ میں پیدا ہوئیں اور اس وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہو چکا تھا یعنی مسلمان خاندان میں پیدا ہوئیں یعنی حضرت ابو بکر اسلام لا چکے تھے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبوب تھی اس کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمر بن العاص جو آٹھ ہجری میں مسلمان ہوئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو پیارا کون ہے فرمایا عائشہ انہوں نے پوچھا مردوں میں سے فرمایا اس کا باپ اور صحابہ کرام کو یہ بات بہت اچھی طرح پاتا تھی کہ آپ حضرت عائشہ سے کتنی محبت کرتے ہیں لہٰذا روایات میں آتا ہے کہ جس دن آپ حضرت عائشہ کے گھر ہوتے صحابہ کسرت سے آپ کے ہاں تحائف بھیجتے تاکہ آپ کی خوشی حاصل کر سکیں اور متعدد واقعات ہمیں ملتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت عائشہ آگئی یعنی رخصتی ہوگی جو کہ جنگ بدر کے بعد ہوئی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بدر کا موقع جو تھا مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کا موقع تھا تو اس کے بعد پھر حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی اور شوال ہی میں نکاح ہوا تھا اور شوال ہی میں رخصتی ہوئی تھی تو ان کو شوال کا مہینہ بہت پسند تھا بہرحال آپ اس وقت عمر میں چھوٹی تھی اور کھیلنے سے دلچسپی تھی وہ اپنے بارے میں خود کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو میں سہیلیوں کے ساتھ گڑیوں کے ساتھ کھیلتی تھی اور جب آپ تشریف لاتے تو میری سہیلیاں ادھر ادھر چھپ جاتی تو آپ ایک ایک کو ڈھونڈتے اور کہتے کہ تم کھیلو یعنی کھیلنے کو انکریج کرتے اب آپ دیکھئے کہ آپ ایک نبی ہیں اور آپ کا گھرانا جو ہے وہ دنیا بھر کے لیے ایک روشنی کا ذریعہ ہے لیکن عمر کی ریائت رکھتے ہوئے کہ اس عمر میں ایک بچی کے شوق کیا ہو سکتے ہیں اور یہ بالکل ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ باپ کے گھر سے آئی ہیں اور ابھی طبیعت میں وہ سنجیدگی نہیں ہے بچپن سے انتہائی ذہین تھی لیکن یہاں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور شفقت کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مزاج کا کتنا اعتبار کرتے ہوئے ریائت کرتے ہوئے ان کو اور نہ صرف یہ کہ ان کو بلکہ ان کی دوستوں کو بھی انکریج کرتے ہیں اسی طرح وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگئے جب ایک موقع پر ایک وفد مسجد نبی میں آیا اور حبشیوں کا تماشا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے کندے پر سر رکھ کر دیکھتی رہی اس وقت تک آپ کھڑے رہے جب تک میں تھک نہ گئی جب تک میں نے نہ کہا کہ ہاں اب بس خود بھی آپ نے دیکھا اس کھیل کو اور حضرت عائشہ کو بھی دکھایا اور یہ بخاری کی روایت ہے پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اور موقع جب حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے گھر تشریف لاتے ہیں تو حضرت عائشہ اور حضور کے درمیان کچھ بات چل رہی ہے اور حضرت عائشہ غصے سے بول رہی ہیں تو حضرت عبو بکر دیکھتے ہی حضرت عائشہ کی طرف دوڑتے ہیں کہ ان کو ایک لگائیں اور حضور صلی اللہ عنہ فوراں آگے آ جاتے ہیں اور پھر حضرت عبو بکر واپس چلے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو عائشہ میں نے تمہیں کیسے بچایا اب یہ ہے نرم مزاجی کا ایک بہترین نمونہ بہت ابتدائی عمر میں آپ سے نکاح ہو گیا تھا اور پھر شادی ہوئی تو براہ راست آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا انہیں موقع ملا اور یہ وجہ ہے کہ بعد کی زندگی میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین معلمہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے علم کے بارے میں مختلف صحابہ کرام اور جو آپ کے شاگرد ہیں وہ اپنا اپینین کیا دیتے ہیں یا آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں عروہ بن زبیر جو ہیں یہ مدینہ کے مفتی رہے ہیں آگے جا کر آپ کے بھانجے بھی ہیں انہوں نے سب کچھ حضرت عائشہ سے سیکھا بنیادی طور پر یعنی حضرت عائشہ ان کی معلم تھی وہ کہتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہ کی صحبت میں رہا یعنی کہ کئی سال تک میں ان کے پاس رہا میں نے کبھی کسی کو کسی آیت کسی فریضے کسی سنت کسی شیر کسی لڑائی کسی حسب نسب میں کسی فیصلے یا طب میں آپ سے بڑا عالم یا روایت کرنے والا نہیں دیکھا یہ ان کے بھانجے کہتے ہیں کہ جتنا آپ کا علم تھا آپ سے بڑھ کے میں نے کسی اور میں اتنا علم نہیں دیکھا میں نے پوچھا خالہ جان طب کہاں سے سیکھی آپ نے فرمایا میں بیمار ہو جاتی میرے علاج کے لیے کوئی چیز بیان کی جاتی یا کوئی اور بیمار ہو جاتا اس کے لیے کوئی دوائی بیان کرتا میں لوگوں سے سنتی کہ بعض بعض کو دوائی وغیرہ بتا رہے ہیں تو میں ان سب چیزوں کو زبانی یاد کر لیتی تھی لکھنے پڑھنے کے لیے اتنی کافی ہیں تو نہیں کہ ہمیں تر بھر بھر کے رکھ دیتے اور پھر اس کے بعد یاد کچھ بھی نہیں ہوتا اور جب عمل کا وقت آئے تو سب غائب تو وہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی علاج بتاتا کسی اور کو بتاتا یا لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے تو اس میں آپ دیکھیں کہ ان کی لسننگ کیسی تھی صرف سنتی نہیں تھی سن کے پھر اس کو محفوظ کر لیتی تھی عربہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے بہت سے علم کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں کیا یعنی اتنا کچھ سیکھا کہ بہت کچھ مجھے پوچھنا بھی نہ پڑا امام مسروق جو ہیں انہوں نے حضرت عائشہ سے بہت سی حادیث روایت کی ہیں ان سے پوچھا گیا کیا حضرت عائشہ میراس کا علم اچھی طرح جانتی تھی یعنی علم وراست تو مسروق کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ میراس کے بارے میں سیدہ عائشہ سے سوال کیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بزرگ صحابہ کرام کو دیکھا یعنی عمر میں بھی بڑے اور علمیں بھی بڑے کہ وہ ان سے میراس کے بارے میں پوچھتے تھے ابو موسیٰ عائشہ ہی روایت کرتے ہیں ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی مسئلے میں کوئی مشکل پیش آتی اور ہم نے اس مسئلے کے بارے میں سیدہ عائشہ سے پوچھا تو ہم نے اس مسئلے کا علم ان کے پاس پایا کبھی ہمیں محرومی نہیں ہوئی کہ ہم جائیں کچھ پوچھنے کے لیے اور وہ کہیں کہ میں نہیں جانتی کہا جاتے کہ اگر سیدہ عائشہ کے علم کا تمام عورتوں سے معزنہ کیا جائے تو ان کا علم بڑھ کر ہوگا یعنی دور نبوت کی جتنی بھی خواتین تھی یا بعد کے زمانوں میں بھی دین کا علم جتنی بھی عورتوں کے پاس ہے ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے تو اس پر حضرت عائشہ کا علم جو ہے وہاوی ہوگا بھاری ہوگا پھر اسی طرح عطا ابن ابی رباح وہ اکتابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ سب لوگوں سے زیادہ فقی اور عام مسائل میں سب لوگوں سے زیادہ اچھی رائے رکھنے والی تھی پھر اسی طرح یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ علم میں بہت آگے تھی عمل میں بھی بہت آگے تھی یعنی جو کچھ پاس ہوتا وہ صدقہ کر دیتی تھی سیدنا عربہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے سیدہ عائشہ کو دیکھا کہ وہ ستر ہزار تقسیم کر رہی ہیں اب یہاں درہم دینار کا لفظ نہیں اس لئے میں کچھ ہیڈ نہیں کر سکتی کہ ستر ہزار تقسیم کر رہی ہیں اور خود اپنی کمیز کے گریبان کو پیون لگا رکھا ہے یعنی دینے میں اتنی آگے تھی اور اپنی ذات پہ خرچ کرنا بھول جاتی ایک دفعہ معاویہ بن نبی سفیان نے حضرت عائشہ کے پاس ایک لاگ درہم بیجے اور وہ کہتے ہیں کیونکہ بھانجے ہیں پاس ہی رہتے تھے اور وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم شام نہ پڑھنے دی کہ سب تقسیم کر دیئے آپ کی کنیز نے کہا کاش اگر آپ ایک دن ہم کا ہمارے لئے گوش خرید لیتی تو انہوں نے کہا اگر تو یہ بات نہ کہتی تو کیا ہوتا یعنی اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا یا اگر کہنا تھا تو جب پہلے کہتی اب جب دے چکے تو دے کیا پشتانا اور بہت سے واقعات ان کی سخاوت کے پھر اسی طرح روزے کسرت سے رکھتی تھی حج کا بھی بہت شوق تھا اور ان کے مقام کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ یہ بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ جبریل آپ کو سلام کہتے ہیں کہتی ہیں کہ انہیں بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو ان پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کچھ دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھ پاتے یعنی آپ تو ان کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ جبریل پاس تھے انہوں نے سلام دیا تو پھر آپ نے آگے پہنچایا اور پھر بہت اچھی طرح جواب دی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ حضر جبریل یقرع علیہ السلام قالت وعلیہ السلام ورحمت اللہ زیادہ احسن انداز میں جواب دیا اور کہا جو آپ دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت فسیح لسان تھی یعنی بولنے میں بہت اچھی تھی اور ان کے بارے میں معاوی بن نبی سفیان کہتے ہیں کہ واللہی ما سمعت قط ابلغ من عائشہ اللہ کی قسم میں نے سیدہ عائشہ سے بڑھ کر کسی کو فسیح و بلیغ کلام کرتے ہوئے نہیں سنا احنف بن قیس جو خود ایک بہت بڑے فسیح و بلیغ انسان ہے وہ کہتے ہیں میں نے ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد آنے والے خلافہ کے خطبے سنے ہیں میں نے اللہ کی مخلوق کے مو سے سیدہ عائشہ سے بڑھ کر فسیح و بلیغ کلام نہیں سنا یعنی میں نے خلافہ کے خطبے بھی سنے اور عزت عائشہ کا کلام بھی سنا ہے لیکن جو کلام عائشہ رضی اللہ عنہ کا تھا وہ کسی اور کا نہیں تھا اور حافظہ اتنا اچھا تھا کہ بعض اوقات مسلسل اشار سنایا کرتی تھی جو مختلف قسائد کے تھے اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے لبید بن نبی ربیعہ کے ایک ہزار شعر یاد کیے ہیں یعنی عزت عائشہ کو بے شمار شعر یاد تھے اور پھر لوگوں کو تلقین کرتی تھی کہ لوگوں اپنے بچوں کو شعر سکھاؤ اپنے بچوں کو شعر سے سہراب کرو اس سے ان کی زبانوں میں مٹھاس پیدا ہوگی یعنی بہترین عربی زبان جب آئے گی جب عربی کلام ان کو آئے گا یعنی وقابلری بڑھے گی آج آپ دیکھیں کہ بچوں کو ابتدا میں کیا سکھاتے ہیں پویٹری سکھاتے ہیں نفسری رائمز اور ابتدا میں نظمے وغیرہ بچوں کو یاد کراتے ہیں پھر اسی طرح عربی بن زبیر فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کو کوئی چیز درپیش آتی تو فوراں شعر سے جواب دیتی یعنی باتوں میں بھی ان کے بہت سے شعر ہوتے اور اسی طرح جب کوئی عورت شادی ہو کر آتی تو اس کو بھی نصیحت کرتی جو رشتے کی تلاش میں ہوتا اس کو بھی نصیحت کرتی ایک موقع پہ کہتی ہے کہ نکاح ایک بندھن ہے تم میں سے ہر ایک کو خوب دیکھ لینا چاہیے کہ اپنی بچی کو وہ کس کے ساتھ باندھ رہا ہے اور اسی طرح یہ بھی کہتی کہ چھوٹی عمر کی بچی کی دلچسپی کا لحاظ رکھو اور اندازہ لگایا کرو جو کھیل کود میں دلچسپی رکھتی ہے یعنی اس کے لیے ویسا ہی ماحول فراہم کرو اسی طرح شادی شدہ خواتین کو بھی نصیحت کرتی کہ تم اپنے خامدوں کے لیے دل میں گھر کر جانے والی خوشبو استعمال کیا کرو پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بھی روایت کرتی ہیں آپ نے جو حدیث فرمائی ہے کہ دنیا ایک ساز و سامان ہے اور بہترین چیز اس میں نیک عورت ہے پھر اسی طرح رزق کے بارے میں لوگوں کو کہتی کہ دنیا کے کونوں میں رزق تلاش کرو یعنی ایک جگہ بیٹھے نہ رو اگر ایک جگہ نہیں ہے تو اس کے لیے کئی اور چلے جاؤ یہ حضرت عائشہ کا کال ہے کہ دنیا کے کونوں میں رزق تلاش کرو